مرمان آگم سنسے پرتبہ آدھی جو من کے وشے ہیں وہ ارث سب سے کہے ہیں یہاں پر اور آتما آتما سے آتما لیا ہے جو کہ چیتن تتو ہے اس کو آتما کہتے ہیں اور پھر یہ کہا کہ تدرث آتما سمپت من ان ارث کا یہ جو ارث ہے ان کا اپستیت ہونا اور آتما کی پریتن سیلتا ہونا ان دونوں کے آدھار سے ان کے ادھین ہو کر کے چیشٹا ہے جس کی ایسا ہوتا ہے من من کیا کرتا ہے یہ وشے ہونے چاہیے اور آتما کی پریتن سیلتا ہونے چاہیے ان دونوں کے ادھین جس کی چیشٹا چلتی ہے اس تتو کو من کہتے ہیں آخری میں ایک سبد واقعی لکھا ہے چکرپڑی نے ایتے نیتا دکتم بھوتی سار روپ میں نونے بات کہی اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں سار روپ میں ایتے نیتا دکتم بھوتی چکرپڑی کہہ رہے ہیں سکھا دی چنتیا دیوپی وشے سکھا دی جو وشے ہیں اور جو چنتیا وچاری آدھی جو وشے ہیں یدہ یہ وشے بھوانتی یہ وشے ہوتے ہیں آتما اور جو آتما ہے وہ پریتنوان ہوتا ہے ادھر یہ وشے ہو اور آتما پریتنوان ہو تو من اپنے وشے میں پروڑت ہو جاتا ہے اور اندریوں کا ادھیشتھاتتہ بن کر کے کارے کرتا ہے اندریانی چاہے منو ادھیشتھتہ نیو سوہ وشے جانے پروڑتن دے اور اندریان من سے ادھیشتھت ہو کر اپنا وشے جان کر پاتی ہیں اندریان من کے ادھیشتہ میں اپنے وشےوں کا جان کر پاتی ہیں اور اندریوں کی ادھیشتہ کرتا ہے یہ اندریوں کے اوپر ایک ادھیشتھاتہ بن کر کے رہتا ہے تو اس کو ہم آرام سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وشے آئیں اور آتما پریتنسیل ہو تو ان وشےوں کو سامنے رکھ کر اور آتما کی پریتنسیل تھا ان دونوں کے آدھار سے من کی کریہیں چلتی ہیں من کا سوروپ نردھارت کیا تدرث آتما سمپد آیت چیشتھم مہنی من کے جو وشے ہیں اور آتما وشیوں کی سمپتی مہنی سننکرش وشیوں کی اپستیتی ہو اور آتما کی پریتنسیلتا ہو ان دونوں کے ادھیشتہ والا ہوتا ہے من آتما پریتنسیل نہ ہو تو من پھر نہیں کر پائے گا اور یہ وشے نہ ہو تو من اپنا کام نہیں کر پائے گا ایسا سار نکلا حرثات من کو کام کرنے کے لیے یہ جو وشے ہوتے ہیں یہ ہونے چاہیے من جیسے روپ نہیں تو آنکھ کام نہیں کرے گی ایسے کہیں گے اور روپ کو دیکھنے میں آنکھ بھی کارن ہے من کا سنیوگ بھی کارن ہے آتما کا پریتنوان ہونا بھی کارن ہے روپ کو دیکھنے کے لیے روپ کو دیکھنے کے لیے اتنی سارے کارن اپستیت ہونے چاہیے آنکھ بھی ہونے چاہیے آنکھ کے ساتھ من کا سنیوگ بھی ہونا چاہیے آتما پریتنوان بھی ہونا چاہیے تب ہمیں روپ کا جیان ہوتا ہے تو جیسے اندریوں کو جیان میں آتما پریتنوان ہو آتما کا سنیوگ من کے ساتھ ہو اور من اندریوں کے ساتھ یکت رہے اور اندریوں کے ساتھ یکت رہے اس سرنکھلا میں جیسے ہمیں اندریوں کے وشے کا جیان ہوتا ہے ایسے کہتے ہیں کہ من کس طرح سے کاری کرتا ہے کہتے ہیں یہ چنتیادی ویچاریادی سکھ دکھ کا پرتیق سراغ دے اس مو یہ وشے ہوں یہ وشے ہوں اور دوسری طرف آتما پریتنسیل ہو تو ان دونوں کے ادھین من کی چیشتہیں چالو ہو جاتی ہے دو باتیں کہیں کہ آتما کا پریتنسیل وہ تو سبھی میں چاہیے آتما کا پریتنسیل ہونا سبھی میں چاہیے میں ایسا چاہتا ہوں کہ میں اس وشے کو دیکھوں وہ unknowingly بہت ہی فاسٹ گتی سے آتما پریتنسیل ہو جاتا ہے جب ہم کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں انبھاو کرنا چاہتے ہیں ہٹنا چاہتے ہیں یا جڑنا چاہتے ہیں آتما پریتنسیل ہو جاتا ہے اور اور دوسری طرف دوسری طرف یہ وشے بھی ہونے چاہیے یہ وشے ہوں گے جیسے ہم آنکھ کو سمجھانے کے لئے کہیں گے کہ روپ ہونا چاہیے تو من کو سمجھانے کے لئے کیول من کو بتانے کے لئے شب دس پر روپ رس گند کو ہم سامنے نہیں لائیں گے اس لئے دیکھئے یہاں سب دس پر روپ رس گند میں نے نہیں لکھے من کے وشے بتاتے سمیں سب دس پر روپ رس گند نہیں لکھے ابھی آنکھ کے دوارہ یہ کام نہیں ہو پائیں گے سمرتی انمان آگم سنسے پرتیبہ سوپن جیان آدھی ناسکہ کے دوارہ یہ کام نہیں ہو پائیں گے جیبہ کے دوارہ توجہ کے دوارہ اور دوسری اندریوں کے دوارہ نہیں ہو پائیں گے تو یہ من کے وشے ہیں من کے وشے ان کی سمپتی ان کی سمپتی کا ملک ان کا اپستیت ہونا یہی ان کی سمپتی ہے بس من کے وشے کا اپستیت ہونا من کے وشیوں کا ہمارے سمکس اپستیت ہونا اور آتما کا پریتنوان ہونا ان دونوں کے ادھیین چیشتہ والا ہوتا ہے من ہردان من اپنا کاریتب کرتا ہے جب من کے وشے ہوں اور ادھر آتما کا پریتنسیل ہونا دونوں کے دن چیشتہ دونوں کے دن چیشتہ والا منتطق ہوتا ہے یہ بتا دیا میرے کھیال میں اس میں کچھ سمجھنے کی بات سیش نہیں رہی آگے بڑھتے ہیں کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے پنچے اندرے بودھی کیا ہے پنچے اندرے بودھی آگے بتائیں گے جیسے چکشو بودھی شروتر بودھی یہ پانچوں کا الگ الگ ویاکھین کریں گے آگے من کا وشے کی انترگت نہیں آتی چکشو بودھی من کا وشے نہیں ہے من کے وشے تو یہ ہے دیکھیں جو میں نے بلیک بورڈ پر لکھے ہیں چکشو بودھی تو چکشو کا وشے ہے جیسے ہمیں سکھ کا پرتیکش کرنا ہے دکھ کا پرتیکش کرنا ہے تو اس کو من کا وشے کہیں گے من ان کے اوپر کارے کرے گا راگ دیش موہ اتساہ اچھا انچھا لجا دھرتی ادھرتی سنکلپ وکلپ یہ سب من کے وشے ہیں تو من کے وشے منہ ہر ایک اندریہ کا وشے ہوتا ہے من کے بھی وشے ہیں ایسے یہاں بتایا ہے ہر اندریہ کے وشے ہیں من کے بھی وشے ہیں سانکھ میں یہ اس وشے کو اور اچھے سے سمجھا ہے یہ جیسے ہاتھ کا وشے کیا ہے بولے آدان پیر کا وشے کیا ہے تو گتی آگے بڑھنا اور گودہ کا وشے کیا ہے مل تیاغ اور اپست کا وشے کیا ہے تو بتاتے ہیں کہ سانتان کو جنم دینا یا نوتر تیاغ وانی کا وشے کیا ہے تو بولنا آنکھ کا وشے کیا ہے دیکھنا کان کا وشے کیا ہے سننا توجہ کا وشے کیا ہے اسپرس کرنا ناسکہ کا وشے کیا ہے تو سونگنا رسنا کا وشے کیا ہے رس جیان تو من کا وشے کیا ہے تو بولے یہ سب سمرتی انمان آگم سنسے پرتی بھاس و اپنے جیان ترک سکھا دی پرتیکس راگ دویش مو سہ اچھا نچھا دھرتی ادھرتی لجز سنکلپ وکلپ اور یہ سب جو ہے من کے وشے ہیں اور آدمہ کا پریتنوان ہونا ساتھ میں لکھ رکھا یہاں پر آدمہ پریتنوان نہ ہو اور یہ یہ ہو تو کہہ رہے نہیں جیسے کہ کوئی پاگل ہوتا ہے تو آدمہ پریتنوان نہیں ہے وہاں آدمہ پریتنوان نہیں ہے یہ من کے وشے بھی نہیں ہے ایسا بھی کہا جا سکتا ہے جیسے بچے ہوتے ہیں ان میں من کے یہ وشے نہیں ہوتے ہیں آدمہ کی پریتنوان بھی نہیں ہوتی ہے اس لئے وہاں پر من کاری نہیں کرتا ہے بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے بیوی تو ان میں من کاری نہیں کرتا ہے کرتا ہوگا پر اتنا ایسے سکری روپ سے کاری نہیں کرتا کیونکہ اس گھٹنا سے پتہ لگتا ہے ایک گھٹنا اپنیشد میں دی ہے کہ اندریوں کا اور پران کا ایک سنگھرس بتایا کہ ان میں ایک بیوات چلا کہ کون بڑا اندریوں بڑی ایک ایک اپنا ہیتو دینے لگی ہم بڑے ہم بڑے ہمارے بینا اس شریر کا کوئی کام نہیں چلے گا اور سب نے اپنے اپنے ہیتو دیے تو وہاں کا کہ جس کے بینا یہ سارا استعمال آگے کام ہی نہ کر سکے وہ بڑا تو ایک ایک کو سمجھانے لگے آنکھ کے بینا تو جیسے ہم چکشو ہین لوگ رہتے ہیں ایسے ہم رہ سکتے ہیں اس میں کیا دکت ہے کان کے بینا جیسے سوتر بھی ہین لوگ رہتے ہیں ایسے رہ سکتے ہیں اس میں کیا پریشانی آئے گی تو اس سنکھلا میں من کو بھی دیا رکھا من نے کہا کہ میرے بینا تو کام نہیں چلے گا بولے من کے بینا بھی جیسے بالک جیتے ہیں ویسے ہم جی سکتے ہیں بالک کا ادھارن دیا من کو سمجھانے کے لئے جیسے بالک بینا من کے رہتا ہے ایسے ہم بھی رہ سکتے ہیں اور وہ دکھایا انہوں نے ایک ایک سال تک دکھایا کہ ایک سال تک وہ اندریے باہر نکل کر کے الانکار آکھان بنا کر کے سمجھایا کہ وہ اندریے ایک سال تک باہر رہی تو ایک سال تک پورا کام چلتا رہا جیسے بچوں کا چلتا ہے من کے بینا بھی پھر جیسے ہی پران باہر نکلنے لگا تو وہ سب کے سب جو ہے نا اس کو پکڑنے لگے کہ نہیں نہیں آپ چھوڑ کر کے مجھا ہو کیونکہ وہ جیسے ہی باہر جانے لگا تو سب وہاں سے ایک دم سے وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے تو کہا کہ پران جو ہے نا اس کے بینا یہ استطعتو نہیں چلے گا تو میں تو من کے بارے میں سمجھایا ہے کہ من بچوں میں جیسے من نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ وشہ نہیں ہوتے ہیں ان کو نہ سمرتی ہوتی ہے چھوڑی بوٹی تو اتنا ہم مان سکتے ہیں اور یہ انمان آگم سنسے پرتیب آئیت ہوتی نہیں کہتے ہیں کہ سمرتی تھوڑی بہت رہتی ہے اور سپن بھی نہیں رہتا ہوگا اب یہ اتنا تو کیا بتائیں اور جان تھوڑا بہت رہتا ہے تو یہ پرادھانین ویپدیشہ بہنتی جو نیائے ہیں نا وہ یہاں بھی لگے گا سب جنگہ لگتا ہے من کو جیسے ہیوں کہا کہ بینا من کے رہتا ہے تو پرادھانین ویپدیش کے یاد آر پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ان میں سے اتنا ہوتساہ دھرتی ادھرتی لجا یہ سب نہیں رہتی ہیں نا بیبی میں نہیں رہتی ہیں یہ کچھ رہتی ہیں تھوڑی بہت ان میں سے کچھ تو وہ سولپ ماترہ میں رہتی ہیں تو اس کو کہہ دیا ہے کہ یہ بینا من کے ہی رہ رہا ہے آگے بڑھتے ہیں سوامی حریران داران نے جو سانکھ یوگی ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں کہ من دیش ویابی پدارت نہیں ہے یہ کال کال ویابی تو کہہ سکتے ہیں اس کو پر اس کو دیش ویابی نہیں کہہ سکتے ہیں دیش کو ویابت کر کے رہنے والی چیز نہیں ہے یہ دیش ایسے انہوں نے سمجھایا ہے اپنے طریقے سے اپنے ڈنگ سے بہت لکھایا انہوں نے جی 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 آن کرلو جیسے گروہ جی جو ان دوسا آتے ہیں نا راگ ہنسا کردھو راگ د ش دایا کھیange کرنا جی یہ من کی کیے having اوش میں آئے گا کیں نہیں آئے گا من کے جو بیشے میں ہوتے ہیں دhole ادھرم جیسے ہم بولتے ہیں نا تو دھرم میں آ جائیں گے جی اوش میں اچھا چمنیología کچھا چمنی دھرم ادھرم بھی بولتے ہیں پاپ邦ری بھی بولتے ہیں تو اس میں آ سکتے ہیں جی آتما آتما ستھر ہے یا گتیشل ہے آجی آتما ستھر ہے یا گتیشل ہے یہ ساسترکار جو شد آتما ہے شد آتما کو ستھر تتو مانتے ہیں کریا رہیت مانتے ہیں انوتھپن ستھر اکریے نسکریے ایسا مانتے ہیں ویبھو روپ میں دیکھتے ہیں جس میں کوئی حلن چلن نہیں من کا جب اندریوں سے سیوگ ہوتا ہے اندریانام کیا ہے یہ آخری والا چیشتہ پرتے بھوتام اندریانام مہابارت میں پروکشلیٹ ستر بھر ایک پرسنگ آتا ہے کی ویعی کرنا نام ساکتا ہے نارتھ مارگے آسینہ شکٹ سارتھم یانتھم نوپ لے بھے راج مارگ پر بیٹھا تھا شکٹ سارتھم یانتھم نوپ لے بھے اس کو پتا ہی نہیں چلا کہ کون نکل گیا بہت سارے لوگ نکل گئے کسی ویچار میں ڈوبا ہوا تھا کتھم ایتت بھاسکار نے اتر دیا من سے آسان ادھیات من جو ہے وہ اس کی آنکھ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا کسی دوسرے ویشہ میں لگا ہوا تھا تو اندریانام چیشتہ پرتے بھوتم چیشتہوں کا کارن بھوت ہے یہ اور وہ تو شکٹ سارتھم کھا ہے گاڑیوں پورا کافلا نکل گیا اور ان کو پتا نہیں چلا کہ یہاں سے انہوں نے پوچھا کہ ادھر سے گئے ہیں کیا ایک کیم بدنتی چلی آ رہی ہوگی انہوں نے دے دیا کیم بدنتیاں ہوتی ہیں تو یہ سمجھانے کے لئے کہ من کا آسانیت دیسے ایسا ہوتا ہے مہابارت میں بھی اس کو سمجھایا مہابارت کار نے کہا چکشو پشتی روپانی من سا نچے چکشو سا چکشو جو اہے روپوں کو دیکھتی ہے من کے ساتھ نچے چکشو سا کیول آنک سے نہیں دیکھتی چکشو پشتی روپانی من سا نچے چکشو سا من سا نچے چکشو پشتی کرنیا time پشتی من بیاکل ہو جائے جیسے که اور دوسری چلی لگ جائے یا کھن!!! پشتی کرنیا ہوتا ہے پشتی کرنیا time پشتی یatha indriyaani yath indriyaani sarwani پشتی کرنیا چکشتی جیسے شارے indriyaan دیکھتی ہیں ایسا کہتے ہیں نچے indriyaani پشتی منہ اواتر پشتی اندریاں نہیں دیکھتی ہیں من ہی دیکھتا ہے من کا ساندھ دیونا ضروری ہے اس کو بل دینے کے لیے سب بھاشا بول دی من اے وطر پشتی من کا ساندھ آوشک ہے من کی ساندھ آوشک ہے تو اس سے اگلی بات جو کہی یہ کہی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ من ایک ہے یا نیک ہیں ہمارے بیتر جیسے کہتے ہیں نا میرا ایک من تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام کرلوں میرا دوسرا من یہ کہتا رہتا ہے کہ میں یہ کام کرلوں اس ویسے میں جو ویچار آتے رہتے ہیں ہمارے اندر تو اس کا نراکرن کر رہے ہیں کہ یہ من ایک ہے یا انیک ہیں یہ پانچ میں انوچھے د میں وہ بتا رہے ہیں سوارتھ اندریارتھ سنکلپ یا ویچارنات چاہ انیکم ایک اسمن پورشے ستوام رجس تمہ ستوگن یوگات چاہ یہ پورپکس کی بات ہو گئی سوارتھ مانی سوئے ارث جو من کے اپنے ارث ہیں نا یہ جو لکھے ہوئے ہیں بلیک بورڈ پر اور بھی جڑ جائیں گے اس میں میں نے اپلکشن کے روپے پریغن نہیں کیا ہے گنتی کر کے نہیں بتائیے ہیں مدھارن ماتر دیئے ہیں تو سوارتھ کے ویبیچار سے ویبیچارنات یہ تینوں کے ساتھ جڑ رہا ہے سوارتھ ویبیچارنات اندریارتھ ویبیچارنات سنکلپ ویبیچارنات سوارتھ ویبیچارنات ویبیچار کا ملو بھید سے من ایک ہونے پر بھی انیک روپوں سے سوارتھ کے ویبیچار سے انیکم ایکسمن پرشے یہ من جو ہے انیک ہوتے ہیں ایک پرش میں سوارتھ کا ویبیچار بھید سے ویبیچار مانے بھننتہ سے جیسے کی ایک بار ہم ایک بات سوچتے ہیں اچھا کرتے ہیں دوسرے دوسری چیز آ جاتی ہے ہمارے من میں تو سوارتھ ویبیچار ایک پرش میں یہ جو ستھ ہے چیتہ ہے من ہے اپنے ارث میں اور اندریوں کے ارث میں اور سنکلپ میں ویبیچارن کرنے سے ویبیچارن گمن کرنے سے ویبیچارن کرنے سے ستھ و رجس تمس ان گونوں کے پرثک پرثک یوگ سے بھی کبھی ستھ کا یوگ ہوتا ہے کبھی رجس کا یوگ ہوتا ہے کبھی تمس کا یوگ ہوتا ہے ایک برش میں ایک من ہے ایسا سنکا کرنے والے نے اپنی سنکا رکھی تو وہ رجس تمہ ستھ وگن یوگا چھ یہاں تک سنکا ہوگی نہ چے انیکم نہ چے انیکتو اب اس سنکا کو اتر دے رہے نا 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 انیکتو تو نہیں ہوگا نہیں ایکم ایک کالم انیکیشو پرورتتے نا چا انیکتو یہ انیک نہیں ہے نہیں ایکم ایک کالم انیکیشو پرورتتے انیک وشوں میں ایک کالم یوگپت ایک من انیک کالم پرورت نہیں ہوتا ہے الگ الگ کالم ایک من الگ الگ وشوں میں پرورت ہوتا ہے یہ دکھا دیا ایک من ایک ساتھ انیک وشیوں میں پرورت ایک ساتھ انیک وشیوں میں پرورت نہیں ہوتا یدھی ایسا ہوتا تب تو ہم مان لیتے کہ انیک ہیں جیسے کہ ہم سب منشیوں میں دیودت یجدت وشیوں میں تر تین آدمی ہیں ان تین ویکتیوں میں تین من ہیں ان تینوں میں ایک ساتھ بلکل اسی کشن کال کا تھوڑا سا بھی آگے پیچھے نہ کرتے ہوئے ایک ہی ساتھ انیک وشیوں میں ایک دیکھ رہا ہے ایک اس چیز کو سپرس کر رہا ہے ایک اس کو سونگ رہا ہے یا ایک دیکھ رہا ہے دوسرا سن رہا ہے دوسرا تیسرا کچھ اور کر رہا ہے الگ الگ وشی ہے دیو دت یجدت وشیوں میں تر تین ویکتی ادھان کے روپے تین لے لیے دس بھی لے سکتے ہو سو بھی لے سکتے ہو جیسے انیک ویکتیوں میں انیک من ہوتے ہیں اور وہ ایک کال میں انیک وشیوں میں پرورت ہوتے ہیں ایسے ہی ایک ویکتی میں ایک کال میں انیک وشیوں میں پرورت ہوتے ہیں تو ہم مان لیتے کہ من جو ہے وہ ایک ویکتی میں انیک ہیں پر ایسا ہوتا نہیں ہے کس نے پرشن کیا کہ وہ تو خوب سارا ہوتا رہتا ہے ستا ادھانی لوگ جو ہے ایک ہی ساتھ کتنا کتنے وشنوں کو کوئی گھنٹے بجا رہا ہے تو ان کو بھی گھنمہ کرتے ہیں کوئی ڈسٹیکشن کرتا ہے بیچ میں آ کر ایسی کوئی بات بولتا رہتا ہے ہساتا ہے وہ ان کی بات سنتے رہتے ہیں وہ ان کی بات جیسے آپ میرے سے پرشن کر رہے ہیں وہ پرشن بھی سنتا ہے ادھر گھنٹے بھی وہ بجاتا رہتا ہے بیچ میں آ کر کوئی تیس راہت میں کچھ اور بات کچھ ہانسی کی بات کرنے لگتا ہے وہ پورا ایک دم ڈسٹیکشن کی ستھیتی پیدا کر دیتا ہے اور وہ سب کو ایک ہی ساتھ یہ ساری گتھی ودیوں کو جان لیتے ہیں اس کا پرشن بھی سنا گھنٹے بھی سنے کہ اتنے آواز لگائے اتنے گھنٹے بجائے اور وہ آنسی والے ویقتی کا آنسی کو بھی اگنور کر دیا سب لوگ آنس رہے ہیں وہاں پر اور وہ اپنے شروع میں ستھیت ہے تو یہ سب جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو کوئی ہم کوئی گاڑی چلاتے ہیں تو بات بھی کرتے رہتے ہیں کلچ بھی بدلتے رہتے ہیں اور کلچ بھی دباتے رہتے ہیں بریک بھی لیتے رہتے ہیں اور گیر بدلتے رہتے ہیں سارے کام کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کی گتھی اتنی تیج ہے کہ ایک کال میں نہیں کرتا وہ بدلتا رہتا ہے ایک شن تو وہ اس کے اوپر کیندریت ہو جاتا ہے دوسری ایک شن وہ دوسری چیز پر تیسری گھن تیسری چیز پر ایسے وہ ٹرانس پر ہوتا رہتا ہے جیسے کی شت پتر کمل کے سو پتر بھیدن کرنے کی طرح ایک ادھارن دیتے ہیں سو پتوں کو اوپر نیچے رکھ دیا اور ایک سوئی سے ہم نے ترنت اس کے اوپر ایسے کر دیا نیچے تک پہنچ گئی ایک شن میں سو پتوں کو بھیدتی ہوئی چلی گی تو کال تو لگائی ہوگا ہر پتر کو پار کرنے میں کال تو لگائی ہوگا تو جیسے وہاں پر ہمیں پتا نہیں چلا ایک ایک شن میں تو ہو گیا کام جیسے وہاں ہم کو پتا نہیں چلا ویسے ہی ہم پتا نہیں چلتا یہاں کال کا جو شکش میں بھید ہے وہ پتا نہیں چلتا ہے تو ایسے سمجھا رہے ہیں من ان نے انٹو ہے انتو کوا نہیں چلی ایسے دو گوڑا من ساسمرتو ساری اسڈان پہلے عدیائی میں یہ من کے وشای میں ایک بات کہی ایک انتو کواں چلی ایسے دیا ہے انتو کوا میں کواہی Kai انتو کوا نہیں چلی ایسے دو گوڑا من ساسمرتو بھی ایک ساتھ سمبند ہے ساری ساری ہماری جتنے بھی اندریاں ہیں من کے ساتھ بھی اندریوں کے ساتھ بھی ایک ساتھ سمبند ہے پھر بھی بشاہ بوت تو باری باری سے ہوتا ہے بولے کہ آتما کا جب سب کے ساتھ ایک ساتھ سمبند ہے تو پھر ایک ساتھ بود ہونا چاہیے سارے ست vraag میں پرشن بھی کیا جب آتما کو بhibhu مانتے ہو اور سب کے ساتھ اس کا سممند ہے تو بہت سارے پشن اٹھائے کتنے سارے پشن اٹھائے ہیں بولے یہ دیوار کے پرلی طرف کی چیز کیوں نہیں دکھائی دیتی اور یہ سب کی باتیں کیوں نہیں جانتا ہے جب آپ نے اس کو بھبوئی بتا دیا تو یہ سب کی باتیں کیوں نہیں جانتا ہے اس آدمی کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو کیوں نہیں جانتا ہے یہ سب پشن اٹھائے تو اتر یہ دیا کہ یہ من کے سانت دکے وینا جان اتپن نہیں ہوتا ہے جیسے من کا وشہ جان بھی تو ہے اوشوش اندریے کے ساتھ من جب چیشٹا پرتے بھوتم اندریانام ابھی ابھی ایک واقع بولے ہم کہ اندریوں کی چیشٹا کا کارن ہے یہ یہ جو من ہے اندریوں کی چیشٹا کا کارن ہے اور من کے ساندھ کے بنا اندریان اپنا کام نہیں کر پاتی ہیں من کا ساندھ ملتا ہے تب وہ اندرییاں کام کرتی ہیں تو ہمارے اندر جو جان اتپتی ہے وہ بھی من کا ساندھ جب جس اندریے کے ساتھ ہوتا ہے آنک کے ساتھ ہوتا ہے تو روپ کا جان ہوتا ہے کان کے ساتھ ہوتا ہے شبد کا جان ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ایک ساتھ ہی ہو رہا ہے سارا جیسے میں بولتا بھی جا رہا ہوں آپ سنتے بھی جا رہے ہیں کبھی کوئی لکھ بھی رہا ہے سن بھی رہے ہیں لکھ بھی رہے ہیں ایک ساتھ ہو رہا ہے ایسے کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ بولے یہ ایک ساتھ نہیں ہوتا ایک شن بہت ہی کال کا سولپ تم بھاگ ایک بار تو وہ کرن اندری کے ساتھ جڑتا ہے ایک بار وہ ہاتھ کے ساتھ ایک بار وہ دماغ کے ساتھ میرے وہ کیا لکھنا ہے وہ لکھتا بھی جاتا ہے سنتا بھی جاتا ہے اتنا سکشمتہ سے یہ اتار رہتا ہے پر وہ انو ہے انو ہونے کے قرن وہ ایک ساتھ سب کے ساتھ بیاپک نہیں ہو سکتا ہے ایسے ترک دیا ہے ایسے یکتی دے رہے ہیں یکتی سے ہی تو صد کرنا معنی ہمارے دماغ کو شانت درشن کیا کرتا ہے ہمارے دماغ کو ترک پورن ڈنگ سے شانت کر دیتا ہے معنی درشنی کیا کرتے ہیں ہمارے دماغ کی اچھل پودھ کو یکتیوں کے دوارہ چپ کر دیتے ہیں جب ہمارا من ہماری بدھی ترپت ہو جاتی ہے یکتیوں سے تو پھر وہ ویروڈ میں کچھ بات نہیں اٹھاتی اور پھر جو کرنے یوگی کام ہے اس کو کرنے کے لئے جھوٹ جاتی ہے تو یہ اس طرح سے دکھایا انہوں نے نیک کالا سروندری پروڑتی ہے ہاں جی آتما بینہ من کے سن نکرس کے اپنے بسے کو جان سکتی ہے یہ ہی تمہیں کہہ رہا اتنی دیر سے کہ آتما من کے سن نکرس کے بینہ کیول آتما اپنے سن نکرس کے دوارہ نہیں جانتی ہے ایسا بار بار کہہ رہے ہیں یہ سمجھا رہے ہیں جس کو ہم جیان کہتے ہیں جیان میں ان چار چیزوں کا سن یوگ ہونا ضروری ہے آتما من اندریہ اور وشہ اور جہاں اندریہ سے نہیں جیسے ان وشہوں کو ہی جاننا ہے سکھ کو جاننا ہے تو وہاں تین کا سن یوگ ہونا ضروری ہے آتما من اور سکھ نام کا جو وشہ ہے اندریہ جیان کے لئے چار کا اور مانسک کوئی جیان ہے تو وہ تین کا جیان ہونا ضروری ہے تین کا سنگتی ہونا ضروری ہے تین کا سن یوگ ہونا ضروری ہے آتما کا من کا اور وشہ کا اور جب کوئی روپ کا کوئی رس کا تو وہاں چار چیزیں ہی خٹی ہو جاتی ہیں پر آتما من کے بینا سیدھا روپ کے ساتھ سیگت نہیں ہوتا ایسے کہتے ہیں یہ لوگ ایسے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آتما سیدھا آنکھ کے ساتھ یگت نہیں ہے من کے مادھیم سے یگت ہے جیسے کہ کوئی بڑا عدیقاری ہوتا ہے تو وہ بڑا عدیقاری سیدھا چھوٹے عدیقاری کے ساتھ جڑتا سکتا ہے پر جڑتا نہیں وہ ایک پروٹوکول ہے وہ اپنے سبورڈینیٹ کو ہی جیسے پردان منتری کسی کا کوئی کام کرنے کے لیے کہیں گے کسی آفیس میں تو سیدھا نہیں کہتے اپنے پی ایس کو ہی بولیں گے یہ کام کرنا ہے ایسے ایسے کرنا ہے تو ایسے ہی آتما اپنے آتما کو کچھ کرنا ہے تو وہ من سے جڑ کر کے اس کام کو کرتی ہے من سے بینہ جڑے نہیں ہاں جی اوہم گروہ جی یہ آتما ہی پریتنشیل ہے اور وشے بھی بستیت ہے ہاں جی تو کیسے استیتی بھی ہوتی ہے کہ من وشے میں جڑے ہی نہ ایسے نہیں ہوں گا کبھی بھی آتما پریتنشیل ہو آتما پریتنشیل تب ہوتا ہے جب وشے ہوتا ہے بینہ وشے کے آتما پریتنشیل نہیں ہوتا ہے پہلے وشے ہوتا ہے جیان جنیا بھویتنشیل نائی آئیکوں کو تو ایک بڑا وہ ہے یہ سارا وشلیشن نائی وشے شکیہ آدھار پر ہے اور نائی آئیکوں کی ایک پوری فکس پرکریہ ہے جیان جنیا بھویت اچھا اچھا جنیا بھویت کرتی کرتی جنیا بھویت چیشتا چیشتا جنیا بھویت پھلم جیان اچھا پریتن جیان اچھا پریتن اور کرتی اور پریتن تو ایک ہی چیز ہے جیان اچھا پریتن اور چیشتا چیشتا اندریوں کی ہیں تو پریتن کے بعد چیشتا ہوتی ہے تو جیان جو ہے نا جیان کے لیے جیان کا بھشے چاہیے پہلے جیسے ہمارے کو جیان کا بھشے چاہیے کہ ہم اس کام کو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں ابھی آگے آرہی ہے اگلی بات آگے بڑھتے ہیں ید انو ید گونم چا ابھکشنم پورشا منورت تت ستوام تت ستوام اپ دشانتی منیو باہلیا نوشیات جس گون والا ید گونم کہتے ہیں ایک ہی پورش میں کبھی تو یہ رجو گون کبھی تمو گون کبھی ستو گون یکت من ہوتا ہے تو پھر یہ منوشی ساتوی کہے یہ راجسی کہے یہ تامسی کہے یہ ویوہار کیسے ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں ید گونم جس گون والا من پونے پونے پورش کا انوورتن کرتا ہے ابھی کشنم کا instrument ہوتا ہے پونے پونے ید پورشم انوورتτε پورش کے پیچھے چلتا ہے پورشم انوورتتے ید گونم ابھی کشنم پونے پونے پورش کیا انوورتن کرتا ہے कون کرتا ہے انوورتتے کراکا کرتا کون ہے ستوام یدگنم ستو ہم ابیقشنم کریا وششن ابیقشنم پورشم انوارت تے باشتاگی درستے تھوڑا جو بیاکن جانتے ان کو بڑا رس آئے گا ابیقشنم کریا وششن یدگنم ستو ہم کا وششن یدگنم جس گنو والا یہ من ابیقشنم پنہ پنہ پورشم انوارت تے تات ستوہم ایو جانی لوگ تات ستوہم ایو مونی جن آدھک کے انوشے سے باہلین ویپدیشہ بہنتی وہ بار بار میں جو بولتا رہتا ہوں پرادھان نے باہلین ویپدیشہ بہنتی تو کہہ رہے ہیں باہلین انوشے یاد باہلین کے انوشے سے اس ستو اس من کو تت ستو میں اپدشنتی مونی باہلین کے انوشے انوشے مہنی آدھکے سے باہلین کے انوشے انوگت ہونے سے باہلین کے سممند ہونے سے تدگونم ایو تدگون کا ارتھے یہاں پر یادگونم پورشم انوارتتے ستو تدگونم ایو پدشنتی تدگونم ایو ساتوک راجسک کامسک ایسا کہہ دیتے ہیں جیسے ستو گون پورشکانوارتن کرتا ہے بار بار تو وہ ویکتی ستوک راجسک انوارتن کرتا ہے کریا انوارتن کرتی ہے کوئی ویکتی بہت ہی جیدہ اچھا میں کریہ میں رہتا ہے بہت ہی جیدہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ویکتی کو بہت ہی اس کا میں یہ کرنو میرے کو وہاں جانا ہے میرے کو وہاں کرنا ہے بولتا بھی جلدی جلدی ہے اور کریاں بھی اس کی جلدی جلدی ہوتی ہیں تو وہ رجس کا پربھاہ ہو کر وہ ویسا کرتا ہے روس ویکتی کو راجسک ویکتی کہتے ہیں اور پورا پرشانت رہے ویوستہ ڈنگ سے کام کرے اور وہ آلسی بھی نہ ہو اور پرمادی بھی نہ ہو سچیت ہو تو اس ویکتی کو ساتھ بھی کہتے ہیں اور جو کریابی نہ ہو پرکاس بھی جس کے اندر نہیں اور بس ایسے ہی ایک موڈ جیسی ستھتی میں رہتا ہے نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے نہ اس کو کچھ کچھ پانے کی ویشیش لالسہ ہے تو ایسے ویکتی کو تامسک کہ دیتے ہیں تو ید گوڑم چا ابھیکشنم پورشم انورتتے ساتھم یہ جو من ہے بار بار انورتن کرتا ہے تات ساتھم میں یہ اسی گوڑ والا اس پورش کو بتا دیتے ہیں تات ساتھم میں اپدشانتی باہولیانو شیات ہاں جی بدلنا چاہے تو بدل سکتے ہیں ہاں بدلنا چاہے تو بدلی سکتے ہیں راجسک ساتھک ہو سکتا ہے تامسک راجسک ہو سکتا ہے پورشارت وپکشت آئی پورشارت ہاں جی بدلنے کے لئے ہی لگے ہوئے ہیں سارا سکشہ کا جو اپکرم ہے سارا جو ستسنگ کا ست چنتن کا سارا یہ اپکرم بدلنے کے لئے ہیں سانکھ میں ایک ستر میں یہ بات کہی شروع میں ہی کہ یدھی یہ چیزیں اسمبہ ہوں تو ساسترکار ان کا اپدش ہی نہیں کریں گے نا اشک کے اپدش ویدی اپدش ٹیپین اپدشہ اشک کے باتوں کا اپدش نہیں ہوتا ہے پھر تو اپدش کرنا اور نہ کرنا برابر ہو جائے گا منوشت جو ہے یہ پرہتن ساتھ دیکھا رہے ہیں بدلنا اس لئے نراثتہ ہو جاتا ہے کہ بڑا مشکل کام ہے یہ تو جسے کوئی کہے کہ وہ اچھاوں کا تیاگ تو بڑا مشکل کاری ہے تو وہ اچھاوں کی پورتی کیا سہج کاری ہے اپنی ساری اچھاوں کو پورن کرنا یہ کیا سہج کاری ہے اچھاوں کی نیورتی کٹھن کاری ہے تو اچھاوں کی پورتی بھی سہج نہیں ہے وہ بھی اتنا ہی کٹھن ہے اتنا کیا اس سے بھی جیدہ معنی آنسک اچھاوں کی پورتی کرتے ہیں ہم سب اچھاوں کی پورتی کرنے کے لئے لگیں گے تو پورتی ہوں گی نہیں اچھا تو نام ہی اس کا ہے جس کی کبھی بھی پورتی نہ ہو نیورتی تو ہو سکتی اچھا کی پورتی نہیں ہو سکتی ہے پورتی تو ججیاں سا کی تو ہو سکتی ہے اور پرابتی تو پریم کی ہو سکتی ہے پریم کی پرابتی ہوتی ہے ججیاں سا کی پورتی ہوتی ہے کامنا کی نبرتی ہوتی ہے کامنا کی پورتی نہیں ہوتی پرابتی نہیں ہوتی نبرتی ہو سکتی ہے ہاں کامنا کی پرابتی آنسی گروپ سے ایک ایک ہوتی ہے اگلی انیک کامناوں کو پھر جنگ دے دیتی ہے ایک کامنا پورن ہوتی ہے اپنے سجاتی ہے انیک کامناہوں کو پھر پیدا کر دیتی ہے انڈے چھوڑ دیتی ہے وہ ہمارے ایک مطر ہیں وہ کہتے ہیں ایک کامناہ کی پورتی ہوتے ہی وہ اپنے انڈے چھوڑ دیتی ہے یہاں پر آخری میں ایک پنگتی لکھی ہے اس انوچھید میں ایداد اکتم بھوتی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گنان ترہ انوائے ستو باہولیات دوسرے گن کے ساچری ہونے پر بھی ستو گن کی عدیقتہ سے ستو کے جو کاری ہوتے ہیں ستی شوچیتا ستی شوچا دینیسی بھونتی وہ ساتو ہی کہا جاتا ہے ایسے ہی راجس تامس کی بھی بیاکیا رجو گن کی پردانتہ سے راجس ہوتا ہے ستو اور تمس بیمار رہتے ہیں اور تمس کی پردانتہ سے تامسیق ہوتا ہے ستو رجس بھی رہتے ہیں ایک گن نام کی کوئی چیز نہیں ہے سنسار میں تینوں یہ تو سانگ میں ان کا ایک سب وہ دکھایا ہے انیون نے مِثُن ورطے انیون نے جنن انیون نے سہیوگی ایک دوسرے کا سہیوگ کرتے ہیں ایک دوسرے کا پرتیرود کرتے ہیں ان کا جو سوہبھاو ان کا جو وشلیشن کر کے بتایا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مِثُنی بھوت ہو کر کام کرتے ہیں ایک دوسرے کو پیدا کرتے ہیں ایک دوسرے کے راستے میں بادک بنتے ہیں ایک دوسرے کے سہیوگی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں جی بھوری 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 سماندھ کہاں پر پڑھ رہے ہیں چکرپانی میں ہے چھے نمبر سلوک میں بھوری سماندھ بھوری کہتے ہیں بھوری کو ادھک کو باہولین ویپدیشہ بھونتی بھوری معنی ادھک پربھوتم بھوری باہولین وشایات کا ارث ہے بھوری سماندھ پرچور سماندھ ہونے سے منہ پورشترانی اندریانی ارث گریند سمارتھانی بھونتی یہ جو اندریان ہیں من کو آگے کر کے من کو ادھیشتھت کر کے اپنے ارثوں کو وشیوں کو گریند کرنے میں سمارتھ ہوتی ہیں منہ پورشترانی اندریوں کی چیشتھاؤں کا کارن بھوتمن کہانا اس کا بھیاکھیان کر رہے ہیں یہ پیچھے کا تھا چیشتھا پرتے بھوتم اندریانا اس کا ایک پرکار سے وشیلیشن کر رہے ہیں کی منہ پورشترانی معنی منو ادششتھتانی منہ پورشترانی کی آرکھے کی منو ادششتھتانی من کے دوارا دیششتھت من کے دوارا دیششتھت ہونے پر اندریان من کو آگے کر کے منہ پورشترانی ارث گرینڈ سمرتھانی بھونتی اپنے ارثوں کو اپنے اپنے وشیوں کو گرینڈ کرنے میں سکشم ہوتی ہے منہ پورشتر یہ پوچھ رہے تھے بھائی اس کا بھی اتر آ گیا کہ وشی گرینڈ کیسے ہوتا ہے منہ پورشترانی اندریانی ارث گرینڈ سمرتھانی بھونتی آتما سیدھا سیدھا اندریوں سے جڑا ہوا نہیں ہے من سے جڑا ہوا ہے اس کو من کہیں چت کہیں کوئی اس کو چت چیتا ہے انتہ کرن جو ایک تطو ہے اس کے ساتھ آتما جڑا ہوا ہے اس کے دوارا وہ اندریوں سے جڑتا ہے آتما سیدھا آنکھ سے نہ جڑتا ہے سیدھا کان سے نہ جڑتا ہے سیدھا ہاتھ سے نہ جڑتا ہے تطر چکشو سروترم گھانم رشنم سپرشنم یہ پنچ اندریانی اندریوں پا کرمانی ادھیای کے پراکرن میں پانچ اندریان پہلے کہیں تو چکشو شروتر گھان رشنس پرشن یہ پانچ اندریان کہی گئی ہیں چشٹے روپم روپ ونتم نپرکاسائیتی تی چکشو روپ کو جو دیکھتی ہے روپ ونتم چے پرکاسائیتی روپ ونتم چے پرکاسائیتی ہے روپ وان کو جو پرکاسیت کرے وہ چکشو تچے اُبھے نئے گولکا دشتھانم ایکم ایک ایک چکشو ہے یہاں تو ایک ہے لیکن دو اس کے گولک ہیں اُبھے نئے گولک ادھیشتھانم یہ سبد ڈالے دونوں نیتر اُبھے نئے گولک نئے گولک ماننے نیتر گولکوں میں ادھیشتھت ایک ہی اندری ہے شروتر پد کا نیرواز جس سے سونگا جائے وہ گھران جس سے سنا جائے شروتر رساتی آسوادائتی آنین رسنم جس سے رس لیا جائے وہ آسوادن رسن سپرشتی آنین کرن سادن ہے سارے پرتے کرن سادن ہے ایک چشٹے کو انہوں نے چشٹے روپ مانین یہ تھی چکشو ایسا ہونا چاہیے چشٹے روپ مانین جس کے دوارا روپ دیکھا جاتا ہے وہ چکشو کرن کی کرتری تلوکشا کر کے انہوں نے کرتا میں کیا ہے تو یہ ایسا ہو جاتا ہے کرن کو بھی کرتا جیسے کہ میری پین میرا پین بہت اچھا لکھ رہا ہے تو یہاں پین کے دوارا لکھا جاتا ہے پر پین بہت اچھا لکھتا ہے ایسا بول دیتے ہیں اور آگے دیکھئے پانچ اندری درویانی کھم وائیو جوتی آپو بھومی تھی یہ پانچ اندری دروی ہیں اندریوں کو پردھان روپ سے آرم بھک دروی کو اندری دروی کہتے ہیں اندریوں کا جو آرم بھک دروی ہے اتپتی کرنے والا جو دروی ہے اس کو یہاں پر اندری دروی کہا جا رہا ہے چکشو اندریے کا آدھی میں آرم میں نردیش کیا گیا پردھان ہونے کے کارن شالاکی میں کہا ہے شالاکی ادھیائی میں اندھا پورس بل ورن آدھی سے یکت تتھا کرن توق گھران رسن آدھی چار شیشت اندریوں سے یکت ہونے پر بھی دیوار کے سمان ہوتا ہے شروتر توق گھران رسن این چار اندریوں شریشت اندریوں سے سمان ہوتا ہوا بھی اور بل ورن آدھی سے اپیت ہوتا ہوا بھی نشت درک کھڑیا سننی بھا کھڑیا سننی بھا اندریے دروی نردیشے تو دیتتوے نردیشا کرتو بکشمانین مہابوتانی کھم وائیو اگنی راپا کشتیش تتھا یہ وہاں پر کہیں گے ساری رستان میں کہیں گے اندریے دروی کے نردیش میں آگے کہیں گے مہابوتانی کھم وائیو گرنطکار اپنے آپ کہیں گے تو پنچ اندریے دروی کیا ہے کھم آکاس شروتر اندریے کا آرم بھگ دروی وائیو سپرس اندریے کا جوتی جوتی چکشو اندریے کا آپے رسنا اندریے کا بھو گند گھان اندریے کا پنچ اندریے دیشتھان آنی پانچ اندریوں کے دیشتھان ہیں دو نیتر اکشینی کرنو دو کان ناسکے دو ناسکا چھدر جیوہ اور توق یہ پانچ اندریوں کے دیشتھان ہیں اندریے اندریوں کا آسٹر ہے اس تھان اندرییاں جہاں آسٹریت ہیں آسٹر ہے اس کو گھتے ہیں جس میں کوئی آسٹریت رہے اور آگے دیکھئے پنچ اندری آرثہ پانچ اندریوں کے آرثہ سب دس پر روپ رس گند اور آگے دیکھئے پنچ اندریے بودھے پانچ اندریے بودھیاں کون کون سی ہیں چکشور بودھیا دی کا چکشو بودھی وہ پوچھ رہے تھے آپ چکشو بودھی پانچ اندریے بودھیاں ہیں تا پونر تا پونر اندریے اندری آرث ستو آتما سنکر سجا کشنی کا نشطہ آتما چکشو بودھیاں ہیں پانچ اندریے بودھیاں چکشو بودھیا دی کا جیسے چکشو بودھی گھران نیتر بودھی چکشو بودھی رسن بودھی توچہ سے اتپنو جو جیان اتفاق بودھی ایک ایک نام ان کا دیا گیا ہے پانچ اندریوں کی بودھیاں چکشو بودھی شوتر بودھی گھران بودھی رسن بودھی اور سپرسن بودھی یہ بودھیاں اپنی اپنی اندریے تاہ پونر اندریے 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 دبل کر رکھا ہے ویپسا کر رکھئے تاہ پونر وہ وہ بودھیاں اپنی اندریے اندریے کے وشے ارث ارث کا ملو وشے ستو آتما سنکر سجا اپنی اپنی اندریے کے وشے من اور آتما کے سنکرس سے پیدا ہوتا ہے وہ جو جان ہے وہ بدھی ہے جیسے چکشو بدھی تب ہوگی جب چکشو بدھی تب ہوگی جب آتما من اور وشے ان تینوں کے ساتھ ہماری آنکھ جڑے گی وشے بھی ہو آتما بھی ہو من بھی ہو اور آنکھ بھی ہو ٹھیک تھا تب جا کر کے یہ چکشو بدھی اتپن ہوگی ایسے ہی شوتر بدھی تب ہوگی جب آتما بھی ہو شوتر اندریہ بھی ہو اور شبد بھی ہو اور من بھی بیچ میں ہو یہ بتلایا اندریہ اندریہ ارث اندریہ اندریہ کا جو وشے ہے اور جو ستو ہے اور جو آتما ہے ان کے سنکرس سے اتپن ہونے والا ہوتے ہیں وہ چکشو بدھی آدھی ویکشنک ہیں اور نشتہ اتماک ہیں یہ پانچ پانچکم یہ پانچ پانچ کے سمودائے ہم نے بتا دیئے ہیں پانچ پانچکم کا مطلب دیکھئے ایک پانچک ایک پانچک ہے پانچ پانچک پانچک پانچ پانچک ہاں جی ہاں میں یہ بتلا رہا ہوں کہ یہ جو جان چکشو بدھی ہوتی ہے وہ کشنک بھی ہوتی ہے اور نشتہ اتماک بھی ہوتی ہے جیسے ہمارے کو کشن کشن میں بھی ہوتا ہے اور نشتہ اتماک بھی ہوتی ہے کشنک اور نشتہ اتماک ہیں وستو کا نرنے اور اس کے سوروپ کی پریچائی کا جو ہوگی وہ نشتہ اتماک ہوگا جیان کشنک بھی ہوتا ہے کشن کشن میں بھی ہوتا ہے بدلتا بھی رہتا ہے سائنکال سراب کسی سرابی کو اچھی دکھائی دیتی ہے پراتے کال اس کو بیکار دکھائی دیتی ہے تو اندریہ اندریہ ارتھ ستو آتما سننی کرسے جا کشنکا رشتہ اتماک ہے تیتت پنچ پنچ کم ملویے کشنک بھی ہوتی ہیں اور اور نشتہ اتماک بھی ہوتی ہیں کشنک کا مطلب یہاں پر کشنک کا مطلب یہ کہ کشن میں جو جیان ہوتا ہے جیسے میں نے کشن میں جیان کیا ٹھیک ہے سڑت پر جاتے سمسی اگنوں چیزیں ہم دیکھتے ہیں کشنک جیان میں آ جائے گا لیکن جب ہم کسی چیز کو بار بار دیکھیں گے دھیان سے دیکھیں گے تو نشتہ اتماک ہو جائے گا اوم شانت 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 لٹو ہولی پر کیسے کشن آتے ہیں رادہ کو بلانے کیسے لٹمار ہولی میں کشن سکھاؤں کی لٹسے ہوتی ہے پٹائی آدھیاتن کے رنگ سے سرابور برسانے کی ہولی کے رنگ ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سنسکار اور سچسن پر پٹائی کیسے لٹسے شانت شاہر شانت 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 شاہر شانت شانت